تو آئیے جان لیتے ہیں انیس سو میں بھارت کیسا دیکھتا تھا تو اس وقت بھارت کی آبادی لگ بھگ چوبیس کروڑ کے اس پاس تھی جس میں بھارت، پاکستان، بانگلہ دیش، میامار ان سبی جگہوں سے لوگوں کی جنسنکھیاؤں کو جوڑا گیا تھا جبکہ جانکاری کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ انیس سو سیتیس میں میامار بھارت سے الگ ہو گیا تھا اور اس وقت لوگوں کا جیون آن ایوریج پچپن سال ہوا کرتا تھا جبکہ آج کے لوگوں کا جیون اگر دیکھا جائے تو آن ایوریج اسی سال تک ہو گیا ہے اس وقت جو لوگ گریب ہوا کرتے تھے وہ دھوٹی کورتہ پہنا کرتے تھے اور بچے چڑھیاں پہنا کرتے تھے جبکہ امیل لوگوں کی اگر بات کی جائے تو وہ انگریزوں کو دیکھ کر پین شرٹ و سوٹ پہنا کرتے تھے اس زمانے میں زیادہ تل لوگ کسان ہوتے تھے جو سارا دن پشو پالن کرتے تھے اور شام کو بھجن کیرتن اور سکسن کیا کرتے تھے اور اوپر سے کسانوں کو ہر سال لگان اور بار کی مار جھنی پڑتی تھی تو دوستوں اس سے آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہو کہ بھارت میں اس وقت کسانوں کی کیا حال رہا ہوگا اور شہروں اور گاؤں کی بات کریں تو اس وقت پورے بھارت میں شہر بہت کم ہوا کرتے تھے زیادہ تر گاؤں ہی ہوتے تھے جو بھارت کو ریپریزنٹ کرتے تھے اور لوگ تھوڑا زیادہ پیسہ کمانے کے لیے شہروں میں فیکٹریوں میں کام کرنے آیا کرتے تھے اور لوگوں کے کام بہت محنت والے ہوتے تھے کیونکہ بھارت میں کچھ ہی جگہوں پر بجلی آئی ہوئی تھی اور فیکٹری میں کوئی مشین نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سارا کام اپنی ہاتھوں سے کرنا ہوتا تھا اور جانگاری کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت میں سن 1880 میں پہلی بار بجلی آئی تھی جو سبھی گاؤں اور شہروں میں جانے میں کافی وقت لگ گیا تھا اور 1900 سے 1947 تک کی بات کی جائے تو اسی بیچ بہت سے آندولن کیے گئے تھے انگریزوں سے آزادی پانے کے لیے جس میں بہت سے لوگوں نے اپنی جانے دی اس دیش کو آزاد کرانے میں اور لوگوں کی محنت اور قربانیوں سے 1947 پندرہ آگست کو بھارت دیش کو آزادی مل گئی تھی اور ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو اس وقت پورے بھارت میں 10 سے 15 پرتیشت تک پرش پڑے لکے ہوتے تھے جبکہ دو سے تین پرتیشت تک محلائیں پڑے لکھی ہوتی تھی اور سن 1900 میں اس وقت پورے بھارت میں زیادہ تلوگ بیل گاڑی کا پریوک کرتے تھے اسی سے دور دور تک سفر کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے تھے اور دوستوں جانکاری کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سن 1800 تیرپن میں بھارت میں ریل گاڑی آ گئی تھی جو انگریزوں کے دوارہ لائے گئی تھی تو اس زمانے میں جو لوگ زیادہ امیر ہوتے تھے جن کے پاس تھوڑا زیادہ پیسہ ہوتا تھا وہ ریل گاڑی سے بھی سفر کیا کرتے تھے اور کھیلوں کی بات کی جائے تو اس زمانے میں زیادہ تل لوگ گلی ڈنڈا، کنچے اور کبڑی جیسے کھیلوں کو کھیلا کرتے تھے جبکہ جو لوگ فری ہوتے تھے جن کے پاس زیادہ کوئی کام وغیرہ نہیں ہوتا تھا وہ گاؤں میں ایک سموہ بنا کر ایک دوسرے سے بات کیت کیا کرتے تھے اگر آج کے زمانے کی بات کریں تو جنگل اور باگیجے تو بہت کم ہو گئے ہیں جبکہ اس زمانے کی اگر بات کریں تو لگ بگ ہر شہروں اور ہر گاؤں میں چھوٹے چھوٹے جنگل اور باگیجے ہوتے تھے جو کی اتنے خطرناک اور اتنے ڈراؤنے ہوتے تھے جہاں رات میں جانے سے لوگ ڈرتے تھے تو دوستوں انیس سو میں ہمارا بھارت کچھ ایسا ہی تھا لگ بگ ایک سو بیس سال پہلے ہمارا بھارت کچھ اسی طرح سے دیکھتا تھا تو آج کی ویڈیو میں صرف یہیں تک اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دینا موسیقی